اسلام علیکم ناظرین میں سفر اور سائن فائٹ آج آپ کے پاس گیسی فائر کی معلومات لے کا حضر ہوں اکثر بیشتے میں اسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اس میں لکڑی کتنے استعمال ہوتی ہے کتنے کیجئے کا ہوتا ہے اس کی لاغت کیا تھی ہے اس کے لئے میں نے بھی تھوڑی سی معلومات آپ کو دے رہا ہوں صدیق صاحب جن کی کہ چکری روڈ پر بکشا ہے وہاں پہ ہم سارا کام کرتے ہیں اس میں پانچ کلو لکڑی جیب تقریباً ایک کلو لپی جی کے برابر گیس پیادر کر دیا جو بھی کاؤس افیکٹیو ہے اس کے علاوہ تقریباً ڈیرھ لاکھ روڈ پر کلو وارٹ پر آور ہمارا اس کا خرچہ آتا ہے ابھی صدیق صاحب آپ کو بتائیں کہ سارا کچھ جو میں نے پلانٹ کیا ہے تین کے ہی ایکا امید ہے اس فلم کا آپ آخر تک دیکھی گا اور بلکہ جو بلکہ میری باقی بائیو گیس سے اور بائیو میس کے اوپر ہیں ان کو بھی دیکھیں گے آپ کو مفصل باندوے معلومات مل جائیں گی اور اس کے علاوہ انکریب میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مزید مفصل ریپورٹ آپ کو دوں گا امید ہے آپ کو اس کو پسند آئے گی چینل کو سبسکراب بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ اس کو فسلم دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مفصل بھی دیں گی یہ اوٹ گیسی فائر ہے جی اس پہ آپ بھی بائیو میس داتے ہیں تو گیس بناتا ہے یہ گیس بھی بن رہی ہے اس کی اور کریکو گیسی فائر ہے جس میں آپ ساری ٹکیل اور مفر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے اس کی آپ کو دی بائیو میس اس میں ڈالتے ہیں اور اور اس کی سیکشن کر رہا ہے اور کو دی بائیو میس ڈالنے کے بعد آپ یہاں سے اگنیشن لگاتے ہیں آگ لگاتے ہیں یہاں سے وال ایڈجیسٹ کرتے ہیں اکسیجن کے لیے پارشل اکسیڈیشن کا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کیا کرتا ہے کہ گیس بناتا ہے اور آگے آپ جنریٹر اور چولا ڈریکلی چلا سکتے ہیں جنریٹر میں اس کی جو رننگ کاسٹ آتی ہے وہ ایک کلو بائیو میس پر کلو وارٹ آبر اور پانچ کلو لکڑ جو آپ کی لگے گی وہ ایک کلو لپی جی کے برابر تقریباً ہوگی انتہائی کاسٹ افکتیب اور بجٹ سلوشن ہے پاکستان سوسائٹی کے لیے اور اس کا جو ایڈج ریٹ ہے وہ دیڑھ لاکھ دے پر کلو وارٹ آبر کے ساتھ سے یہ تین کلو وارٹ کا تقریباً پلانٹ ہے اور یہ ابھی رننگ میں ہے اور اس سے آپ ڈریکلی جنریٹر روچولا چلا سکتے ہیں جزاک اللہ جی اسلام علیکم موسیقی